ہلو دوستو آج ہم بنائیں گے کوفتے آدو کسالن بینگلور سٹائل میں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر یہ ریسیپی فالو کرو گے تو آپ کی کوفتے کبھی بھی ٹوٹنگے نہیں اور ایک دم سافٹ ان جوزی بنیں گے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 250 گرام خیما لیا ہے میں نے یہاں پر بونلس مٹن لیا ہے اسے گرائن کر کر خیما بنا لیا ہے آپ ریڈی میٹ بھی خیما لے سکتے ہو دیکھئے اس کا فائن خیما تیار کر لیں گے 2 ٹیبل سپون پھٹانے کو ہم پیس کے اس کا فائن پاوڈر تیار کر لیں گے اب یہاں پر 250 گرام خیما میں ہم مسالہ ڈالیں گے مسالے کے لیے 1 آنین، کوریانڈر اور گارلک کلپس کو گرائنڈ کر کے اس کا فائن پیس تیار کر لیں گے تو اس پیس میں سے ہم نے 3 ٹی سپون مسالہ خیما میں ایٹ کرنا ہوگا اور جو بچا ہے مسالہ اسے ہم سالن بنانے میں یوز کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون پھٹانے کا پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی پاوڈر اگر تیکھا کم کھاتے ہو تو 1 ٹی سپون چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر 1 ٹی سپون گڑا مسالہ 1 ٹی سپون ٹی سپون ٹومریک پاوڈر نمک سوادانوں سارا ڈال کے اچھے سے مکس کر کے کھیمے کا ڈو تو تیار ہو چکا ہے اب اس کا بالز بنانا پڑے گا یہاں پر میں نے 3 ٹیمٹر کپ پیسٹ لیا ہے اور 1 کپ کوکونٹ کو گرائنڈ کر کے اس کا بھی فائن پیسٹ تیار کر لیا اور جو کھیمے کا ڈو تھا اس میں ہم نے کوفتے ریڈی کر لیا ہے اب میں نے پریجر کوکر میں آئیل ڈال کر گرم کر لیا اس میں جو گرین مسالہ ہم نے پریپیر کر رکھتا ہونین کا وہ ڈال لیں گے اور 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ بھی ڈال لیں گے کیونکہ ہم نے گرین مسالے میں نہیں آئٹ کیا تھا اب ہم اس میں سارے سوکھے مسالے جیسے کہ 1 ٹی سپون چلی پاوڈر 1 ٹی سپون کوریا اینڈ پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون تومری پاوڈر سب ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور جو میں نے کوکونٹ پیسٹ دکھایا تھا وہ اور ٹماٹر کا پیسٹ سب ڈال کے اچھی طرح سے اسے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر ہاف گلاس وارٹر ایٹ کیا تھا تو آپ سالن کی کنسسٹنسی کے حساب سے وارٹر ایٹ کریں اور نمک ڈالیں سوادہ نسار میں نے ایک لارج پٹیٹو کو کٹ کر لیا تھا جب یہ سالن پک رہا ہے تو لارج پٹیٹو کو ہم جو کٹ کیے تھے اس میں ڈال لیں گے اور ساتھ ہی میں کوفٹے ڈال کے لگ بھگ ٹو ویزرز تک ہم اسے کوک کر لیں گے سالن تیار ہو جائے گا اور آپ انجوائی کیجئے اگر ریسیپی اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب سبسکرائب کرنا نہ بھولیں